اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے جہاں بھی رہے آباد رہے تو دوستو آج ہم اپنے شہر کے پاس موجود ہیں جہاں پہ سلاب نے بہت تباہی مچائی تھی یہاں پہ بہت بڑا سلاب اور بھارشیں ہوئی تھی آج ہم موجود ہیں وہاں پہ تو آج وہاں کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی نیچے لنک موجود ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ لائک اور سبسکرائب کریں تو ہماری حسنہ آپ جائی ہوگی تو پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آئیے آج آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سلاب نے کتنی تباہی مچائی اور لوگ کتنے بے بے روزگار ہوئے اور کتنی تباہی ہوئی جو آج بھی فاقہ کشی کا وہ کر رہے ہیں اور بہت ہی بوک اور پیاس سے یہاں پہ حالات بہت ہی سنگین ہیں تو لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہے یہاں پہ ہم کو حکومتی امداد کوئی بھی پہنچ نہیں پائی ہے اور نہ ہی کوئی راشن پہنچ پایا ہے لوگ بہت ہی بڑے پریشان ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں تو آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ دن پہلے بہت ہی پانی تھا تقریباً دو تین فٹ پانی تھا یہاں پہ یہ فصلیں بلکل پانی کے اندر تھی جو بھی یہ گاس نظر آ رہی ہے یہ سب پانی کے اندر تھی اور یہ راستے یہاں پہ بلکل ختم ہو چکے تھے تو ابھی جیسے ہی موسم صاف ہوا ہے تو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے پانی سوک چکا ہے تو ابھی یہ فصلیں ظاہر ہو چکی ہیں تو یہ فصلیں بلکل جل کر ختم ہو چکی ہیں تو یہاں پہ صرف یہی روزگار ہے یہاں پہ فصلیں ہی ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ بلکل ختم ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صفائے ہو چکا ہے تو بے روزگار لوگ جو ہیں ابھی بہت ہی تکلیف میں ہیں تو سامنے مناظر میں بہت ہری بری فصلیں ہوا کرتی تھی جو کہ بلکل پانی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں یہاں پہ دوستو سلاب کی جو تباہی تھی وہ تو ابھی بھی برحال موجود ہے اب جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جن کے بعد بلکل جیب کھا لیے اور کوئی بھی روزگار نہیں ہے تو اوپر سے جو بیماریاں ابھی شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ ملیریا ہو گیا اور ڈینگی وائرس وغیرہ بہت ہی فیل چکا ہے یہاں پہ بہت ہی گریب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور مارکیٹوں میں جو دوائی ہیں بخار کی یا جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ بھی مہنگ ہیں اور بیماریوں کی جو بھی دوائی ہیں وہ بھی گم کر دی گئی ہیں اور میڈیکل پہ کوئی بھی جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں درد وغیرہ کی وہ بھی گائب کر دی گئی ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کے کام ہیں تو ابھی گریب لوگ کہاں جائیں ناظرین اوپر سے آسمانی آفات نیچے گربت بھوک اور حکمرانوں کی بے اسی تو انسان کدھر جائے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی موجود ہے یہاں پہ تو یہاں اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا اور یہاں پہ ڈینگی مچھر وغیرہ عام ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جانور انسان سب مر رہے ہیں ملیریا اور ڈینگی کی وجہ سے دوستو جیسے ہی ہم تھوڑا آگے نکلے تو ہم نے کچھ لوگوں کو پرندوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا لوگ انہوں کیا کہ ہمارا یہ شکار کرنا شوق ہے اور ہم کافی عرصے سے یہ شکار کرتے آ رہے ہیں اور مارکٹ میں ان کو بیچتے بھی ہیں پرندوں کو تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا لوگ روزدار کے لیے کتنا مشکل کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں جہاں بھی رہیں آباد رہیں اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں ضرور یادی کیجئے گا اللہ حافظ